نمسکار سواگت تھا آپ کا فوڈی ساو چینل میں اور میں آپ کے لئے آج لے کر آیا ہوں چکن کے ایک خاص ریسپی ہمارے ایک خاص سبسکرائبر کی ڈیمانٹ پہ یہ بنایا گیا ہے اس کے لئے ہم مٹی کے برطن کا استعمال کرنے والے ہیں اور الگ طریقے بنائیں گے اس کے لئے ہم نے ایک ادرک دھنیا کا ڈنٹھل ہری مردھی اور لیسون لے کر اسے پیس لیں گے چکن ساف کر لیا ہے اس میں پیسا ہوا پیسٹ بنانا تھا سلری بن گئے کوئی بات نہیں اسے ایٹ کر دیں گے پھر لمبے لمبے پیاس کاٹ کے اس میں سامل کریں گے ڈیڑھ کلو چکن ہے لگ بھگ آدھا کلو ہم نے اس میں پیاس سامل کیا ہے اس کے بعد باقی کی چیزیں بھی اس میں ایٹ کرتے جائیں گے پیاس کے بعد یہ بہت ہی آرام سے بننے والی ریسپی ہے سمیہ لیتی ہے لیکن اس کا سواد اتنا لاجواب ہے کہ آپ ایک بار کھائیں گے تو بار بار کھانے کی اچھا ہوگی لگ بھگ دو سو گرام ہم نے میٹھا دہی لیا ہے اور دو چمچ نمک یہ دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے ہلدی پاورڈر گیا اس میں ایک چمچ تھوڑا سا تکھا لال مرش گیا ہے ایک چمچ گرم مسارہ ڈالا ہے اور یہ چکن مسارہ ڈال دیا یہ سب کو ہم اب اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑی کسمری لال مرش بھی ڈالیں گے اور یہ گئی چیار کھڑی لیسون اب اس میں ہم سرسو کا تیل ڈالتے ہیں لگ بھگ پچاس ایمل پچاس ایمل نہیں ہوگا بیس ایمل ہوگا اور دو تیم ٹوماٹر ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس کو بہت اچھے سے اپس میں ملا لیں گے تاکہ یہ جو ہمارے مسارہ ہیں اور یہ جو پیاج ہے چکن کے ساتھ بڑیا سے مکس ہو جائے اور ایک بڑیا سمرین ایک تیار کر لیں گے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے ملائیں جتے اچھے سے ملا ہوگا ہمارے چکن اچھے سے پکے گا اور مسارہ ہر طرف مکس ہوگا کیونکہ ہم کو اس میں چمچ نہیں چلانا ہے ایک بار ہمیں سے پیک کر دیں گے پھر بہت ہی کم سمبھونہ ہے بچ جاتی کہ ہم اس کو ہلاٹ جولا سکے اس لئے مسارہ چاروں طرف بڑیاں مل جائے تو بہت ہی اچھا سواد آئے گا اس کا تو اس طرح ہاتھوں کے سہتہ سے اس کو آرام سے ملائیں گے یہ ریسپی جلدی باجی والوں لوگوں کے لیے نہیں ہے تو جلدی باجی والے اسے دیکھیں لیکن جب بھی بنائیں سمیہ دے کر بنائیں تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے آل کے آپسن کو سیلیک کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ہمارے سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیس سمیہ پر مل جائیں اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں ویڈیو اگر پسند آئے تو نیچے لائک کا بٹن ہے جرور دبا دیجئے گا اپنے یار دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو جرور سیئر کیجئے اور اپنے سجاؤں ہمیں سیئر کیجئے یہ کمنٹ باکس پر لکھ کر یہ مٹی کا برطن چڑھا دیا ہے اور اسے ہم سگڑی کے بنانے والے ہیں سگڑی میں ہم نے جو لکڑی کا کوئلا ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے سرسوں کے تیل کو تھوڑا درم کر لیں گے اور پھر اس میں جیرہ، ہری لائچی، لانگ، کالی میرچ، تیج پتہ ڈال کے اور ایک چھوٹا تکڑا، دالچینی اور بڑی لائچی ڈال کے اس طرح سے یہ جو تیل ہے اس کو چاروں طرف پھائلا دیں گے تو جو چکن ہم نے بنا کے مکس کیا ہوا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اس ہانڈی کو پورا پیک کریں گے پیک کرنے کے لئے آٹا گھت لیں گے اور اس میں ڈککن کو چاروں طرف سے ایر سیل کر دیں گے بعد میں وہ بھلے ہی ایر نکلنے کے لئے خود بخود پریسٹ سے جگہ بنا لے گا لیکن ہم اس کو ضرور پیک کریں گے اس طرح سے ہم نے اس میں سارا چکن ڈال دیا ہے ہم نے لگ بگ ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بڑیہ لالنگارے آپ کو دکھائی دے رہوں گے جو نیچے گرے ہوئے ہیں اور اوپر کوئلے ہیں جس پہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بڑیہ انگارے بنے ہوئے ہیں اور انہی انگاروں پہ اسے رکھ کے پکائیں گے ایک گھنٹے کا سمیہ دیں گے اور بڑیہ چکن کا سواد لیں گے تو اگر آپ نے ایسے کبھی چکن نہیں کھایا تو جرور بنا کے دیکھئے اور اگر آپ نے بنایا تو اپنے ایکسپرینس ہمارے ساتھ جرور سیئر کیجئے یہ دیکھئے اب ڈھکن لگا کے آٹے سے اس کو پیک کر دیں گے تاکہ اس میں سے جو اندر پریسر بنا رہے وہ آسانی سے باہر نہ جائے اس کے لئے ہم نے ہماری سریمتی جی کا سہیوگ لیا ہے اور یہ چینل ہم دونوں کا ہی ہے ہم دونوں ہی مل کر اس چینل کو چلاتے ہیں یہ سیل ہو گیا اس طرح سے ہم یہ مٹکا چکن ہے اس کو بنائیں گے اور بیچ بیچ میں ہر دس پندرہ منٹ میں ایک بار اس کو کپڑے سے اچھے سے پکڑ کر ہلا دیں گے تاکہ یہ جو نیچے نہ لگ جائے ہو سکتا ہے کہ لگا تاریک جیسے چھوڑ دینے پر یہ نیچے لگنے کا ڈر ہو سکتا ہے اس لئے اس کو بیچ بیچ میں اوپر نیچے کر کے مٹکی کو پکڑ کر ہلا دیں گے بینا اس کو کھولیں یہ جو ہم نے آٹا لگایا ہوا ہے یہ جب سوک جائے گا یہ ہی اس کی پہچان ہے کہ ہمارا چکن پک چکا ہے ابھی یہ تھوڑا گیلا ہے اس لئے اس کو دس منٹ کے لئے آرڈ رکھیں گے یہ جو باہر آٹا لگو ہے بہت اچھے سے سوک جائے گا یہ دیکھیں اس میں بیچ بیچ سے ائر نکل رہے ہیں جو ویپر ہیں وہ باہر آ رہے ہیں اور اس سے بہت ہی اچھے خزبو آ رہی ہے سوک چکا ہے پورا آٹا اور ہمارا چکن لگ بگ بن کے تیار ہے دیکھیں آگ بھی لگ بگ ختم ہو چکی ہے اب اس کو باہر نکال کے دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ یہ کتا اچھا پکا ہوا ہے تو اس کو چھاکو کی ساہتہ سے ایسے کاٹ لیتے ہیں آٹے کو تاکہ ہم کو نکالنے میں آسانی ہو اور دھیان رکھیں کہ یہ مٹکہ بھی بہت گرم ہے اس لئے بہت سی سادھانی سے یہ کام کریں گے ہاتھ سے تو بلکل بھی ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بہت ادھک سمجھ تک گرم رہتا ہے آپ کو جب کھول کے دکھاؤں گا دیکھے گا کہ یہ ابھی بھی اس میں کوکنگ کی پروسیس جاری ہے یہ آٹے کو اس طرح سے چاکوک ساہتہ سے نکال لیں گے دیکھیں یہ بڑھیا سوک گیا ہے اس کا مطلب ہمارے چکن بہت ہی اچھا پک چکا ہے یہی اس کا انڈکیٹر ہے اب اس کو ڈھککن کھولیں گے بہت ہی سادھانی سے تاکہ گر نہ جائے اور یہ مٹکہ بھی ٹوٹے نہیں تاکہ ہم اس کو اور بھی بار بار اپیوک کر سکیں دیکھیں کتنا ساندھار پکا ہوا ہے روگن الگ ہو چکا ہے اس کو تھالیم نکال کے ابھی آپ کو اور دکھاتا ہوں میں دیکھیں اس کا دھوہاں ابھی بھی نکال رہا ہے اس سے جو ویپر ہے اس کو بڑی حسے کپڑک سہتہ پکڑنا ہے اور کسی دوسرے برطن میں نکال لیجئے یا اسی برطن سے بھی نکال نکال کے ڈائریک کھا سکتے ہیں پر میں آپ کو دکھانے دیکھیں اس کا روگن کیسے الگ ہوا ہے بلکل بہت اچھا پکا ہوا ہے اس طرح سے سارا چکن ہم نکال لیں گے اور آگے میں آپ کو چکن توڑ کر دکھاؤں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا چکن کتنا بہترین پکا ہوا ہے اور اس کا جو سواد ہے وہ کڑاہی میں بننے والے چکن سے لاکھ گناہ اچھا ہے اچھا نہیں کہنا چاہیے یہ الگ ہے کڑاہی کا بھی سواد الگ ہے اور اس کا بھی سواد الگ ہے تو آپ ایک بار اس طرح سے سواد دیکھئے ہاتھ سے چھونے سے یہ چکن بہت اچھا ٹوٹ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ بہت ہی اچھا پک چکا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا تو ویڈ نیچے لائک کا پچنہ دبا دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے سجھاؤں میں کمنٹ باکس و جرور لکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اسی طرح آپ ہمارا آپ کا سمبند بنا رہے اور اپنا پیار ہمیں دیتے رہیں اپنے سجھاؤں ہمیں دیتے رہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت تینکیو فٹ سے اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل بہت سارے ویڈیوز ہیں اسے بھی جا کر جرور دیکھیں چکن کے ہی کئی پرکار کی ریسپی ڈال چکے ہیں پکنک پہ کیسے چکن بناتے ہیں گھر پہ کیسے چکن بنایا کڑاہی پہ اور یہ میٹی کی